بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ریفریشنگ سے ڈرنک کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی زیادہ ریفریشنگ ہے اور اتنا تھنڈا ہے اتنا تھنڈا ہے کہ آپ کی گھرمی کو منٹوں میں کیا چھٹکیوں میں دور بگا دے گا اتنا زبردست یہ ڈرنک بن کے ریڈی ہوگا سیمپل سی چیزیں ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہے اور اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں اگر آپ اس کو ایک گلاس بھی پی لیں گے تو آپ کا پورا دن بہت ہی ریفریشنگ جائے گا اور آپ اس کو ڈیلی بنا کے پییں گے تو اس زبردستی ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے اور آپ اسی طرح سے ہیلدی ہیلدی اور ٹیسٹی جیسے چیزیں بنا سکیں تو ریسپی کو ہم اپنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک ادد کھیرہ اس کے سائٹس کو ہم نے اس طرح سے کر لینا ہے کٹ اور اب اس کے میں چھلکے جو ہیں اچھے سے ریموو کرلوں گی کھیرہ بہت ہی زیادہ ریفریشنگ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ یہ تھنڈا تھنڈا ہوتا ہے تو آپ اس ڈرنگ کو اتنا انجوائے کریں گے بہت ہی زیادہ آپ کو مزہ آنے والا ہے بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کھیرہ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے حیضہ ہو جاتا ہے لیکن ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے آپ ایک دفعہ اس کا ڈرنگ جو ہے ٹرائی کریں آپ یقین جانے بہت ہی ریفریشنگ آپ فیل کریں گے تو میں دو گلاس بھی نہ آ رہی ہوں تو میں نے ایک ادد کھیرہ لیا ہے اس کو اس طرح سے چھیل کے میں نے اس طرح سے جگ میں ڈال دیا ہے تو اب اس میں باقی جو دو چیزیں جائیں گی وہ بھی گھر میں عام موجود ہوتی ہیں یہ دیکھیں پدینہ ہم نے لیا ہے ایک مٹھی بھر کے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اگر آپ کوانٹیٹی زیادہ بنا رہے ہیں تو تب آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اور ایک اس میں میں لیمن ڈال دوں گی اچھے سے اس کو نچوڑ کے ڈالنا ہے چھیل کے نہیں ڈالنے ہیں بھیج آپ اس کے باہر نکال لیں اور اس طرح سے اس کو سکویز کریں اور سارا جو رس ہے اس میں ڈال دیں بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا ریفریشنگ ہے کتنا فائدہ مند ہے آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر آپ آفیس سے آتے ہیں تو آپ اس کو لازمی پھئیں یہ دیکھیں اب اس میں میں ڈال دوں گی کالا نمک آدھی چائے کا چمچ اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی چینی دو کھانے کے چمچ اگر آپ چینی استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہنی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب اس میں میں ایک گلاس ڈال دوں گی پانی کا اور اس کو اب اچھے سے کر لوں گی میں مکس بلینڈر میں ہی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو کر لینا ہے اچھے سے مکس کوئی بھی آرٹیفیشل اس میں فلیور نہیں جائے گا کوئی کلر نہیں جائے گا نیچرل چیزوں سے نیچرل سا یہ ڈرنک آپ بنائیں اپنے بچوں کو دیں بڑوں کو دیں جو بھی باہر سے آفیس سے آتا ہے بچے سکول سے آتے ہیں تو اتنی گرمی میں بچوں بہت ہی نڈھال سا فیل کرتے ہیں بجے بجے سے رہتے ہیں تو آپ ان کو یہ ڈرنک لازمی بنا کے پلائیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی ہے اور ریفریشنگ بھی ہے تو آپ کو اس کے فائدے ہی ہوں گے نقصان کوئی بھی نہیں ہوگا تو اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنا اس کا خوبصورت سا کلر آیا ہے اب اس کو میں نے سٹینر سے اچھے طرح سے چھان لیا تھا اور ایک باول میں اس کو ٹرانسفر کر لیا ہے آپ اس کو اچھے سے چھان لیجیگا پھر ایک باول میں ٹرانسفر کیجیگا بلکل نیچرل کلر ہے کوئی آرٹیفیشل کلر اس میں یوز نہیں کیا ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے اب آتی ہے سرونگ کی بھاری اب جو گلاس آپ نے لینا ہے اگر آپ مہمانوں کو سرف کر رہے ہیں تو آپ نے اس طرح سے لیمن جو ہے اس کو سائٹ پہ کناروں پہ اچھے سے لگا لینا ہے اور جو کالا نمک ہے اس کو ایجز پہ اس طرح سے لگا لیں گے بہت ہی کھٹا کھٹا سا اور موزے کا یہ فلیور دے گا تو آپ نے اس طرح سے لازمی اس کو کرنا ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو مت کیجئے گا لیکن اس سے بہت ہی مزا آتا ہے اس طرح سے دونوں گلاس لیں گے اور خوبصورت سے گلاس لیں گے اس کو اس طرح سے ہم کر لیں گے اس کی کناروں کی سیٹنگ آپ اس میں ڈالیں گے ہم آئیس اس طرح سے ہم نے برف کو ڈال دیا ہے اچھے جب بھی آپ ان چیزوں کو بلینڈ کریں اس میں آپ نے تھنڈا پانی ہی ڈالنا ہے گرم پانی نہیں یوز کرنا ہے ٹیپ کا آپ نے پانی جو لینا ہے فل چل لینا ہے اس سے یہ کلر بہت ہی زبردست اور ریفریشنگ سا آتا ہے یہ کلر جو ہے آپ کے جو پانی ہے اس پہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آپ تھنڈا ڈالیں گے تو بہت ہی زبردست سا اس کا کلر آئے گا تو یہ دیکھیں زبردست سا ہم نے اس کو گلاسوں میں ڈال لیا ہے اب ہم اس پہ ایک سائٹ پہ کھیرے کا ایک سلائس لیں گے کٹ لگا کے اس کو اس طرح سے لڑا دیں گے اور دیکھیں کتی ریسٹورنٹ سٹائل یہ لک دے رہا ہے اگر آپ بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جائیں گے وہاں پہ یہ گلاس بہت ہی مہنگا آپ کو ملے گا تو ریفریشنگ سی ڈرنک آپ گھر پہ بنا کے پیئیں آپ کو بہت مزا آئے گا اور پھدینہ اس کے اوپر ہم سپرنکل کریں گے اور زبردست سا ہمارا ریفریشنگ سا ڈرنک ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پہ لازمی کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اسی طرح سے آپ ریسپیز جو ہیں انجوائے کرتے رہیں تو دیکھیں زبردست ریفریشنگ ڈرنک ہمارے ریڈی ہیں آپ اس کو مہمانوں کو سرب کریں اور خوب تعریفیں پائیں تو ملتے ہیں نیو ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور مجھے اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ